ارے گائز یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میرے ساتھ اور میرے بھائی آل فادر گوڈ کے ساتھ پوری کی پوری دنیا غلط کر رہی ہے ارے غلط کیا کر رہے ہیں تمہاری وجہ سے ہی پوری دنیا آج برف میں جم رہی ہے نہیں دوستو اس میں ہماری کیا غلطی ہے تم یہاں پر اوپر والے کو نہیں مانتے ایسی بات نہیں ہے ہم مانتے ہیں اوپر والے کو اور اس کی عزت بھی کرتے ہیں ہاں حلق بھی یہی بولتا ہے ارے میں بھی یہی بولتا ہوں ہمیں تو یہاں پر فرینکلین اور اس کی دوست آل فادر گوڈ کو نکال دینا چاہیے ہماری دھرتی ناپاک ہو گئی ان دونوں کے رہنے کی وجہ سے اس لئے پوری دھرتی اوپر والا گصے میں آ کر ختم کر رہا ہے بلکل دوستو ہماری دھرتی ماں ہم سے گصہ ہو چکی ہے اس لئے دوستو میرے پاس ایک اپائے ہے کیا اس بلیک فرینکلین یہ پاس کونسا اپائے ہے ہمیں دھرتی ماں سے ہی پوچھنا ہوگا کہ دھرتی ماں کو کیا چاہیے جس سے ان کا گشتا تھانت ہوگا اور وہ ہم انسانوں کو یہاں رہنے کی جگہ دیں گی ارے بھائی بلکل پوچھو ارے ہاں بلکل پوچھتے ہیں نہیں تو دیکھو ہماری ماں بیٹی بہن سب کے سمیاد جم رہے یہاں پر سب کچھ برباد ہو رہا ہے قائز پوری دنیا آئیس ایج سے جھوچ رہی ہے اور یہ لوگ لٹرلی میں مجھ پہ فوکس کر رہے ہیں مجھے برباد کرنے کے لیے اور میرے بھائی Allfather God کو برباد کرنے کے لیے ہیں فرینکلین زیادہ مت بول یہاں پر تیری اور اس Allfather God کی غلطی ہے ارے ہماری پیاری دھرتی ماں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں آپ کو کیا چاہیے مجھے اصل میں بلی چاہیے کس کی بلی آپ پلیز ہمیں بتائیے اس فرینکلین کے دوست Allfather God کی بلی نہیں فرینکلین یہ دھرتی ماں کیا کہہ رہی ہے نہیں دھرتی ایسا بولی نہیں سکتی کوئی ہمیں اللو بنا رہا ہے پلیز میری پاتھ مانے کی کوشش کرو یہ کوئی اور ہے دھرتی ایسے تھوڑی بول سکتی ہے دوستو سنلیہ سب نے یہاں پر فرینکلین کا دوست Allfather God کرزد ہے شاپیت ہے اسی کی وجہ سے پوری دھرتی یہاں پر سڑنے جا رہی ہے مرنے جا رہی ہے فرینکلین دور ہٹ جا یہاں پر ہم اس کی بلی دیں گے نہیں بلیک فرینکلین پلیز میرے دوست کو چھوڑ دے جو جو پلیز میرے ساتھ ہے ویڈیو لائک کرو اور چینل سبسکرائب اب چھپ کرو غریب فرینکلین تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے پلیز میرے بھائی کو مت مارو فرینکلین مجھے بچھا لے میرے بھائی اب چھپ کر یار یہ بی بھی نہیں مر رہا گولی سے کچھ اور کرنا پڑے گا دوستو ہم یہاں پر Allfather God کو زندی آگ میں جلانے جا رہے Hulk نے یہاں پر آگ جلا دیا آج ہو آج ہو اس کو جلا دو آج ہو جلا دو اور ہماری دردی کو پویتر کر دو بلیک بلیک فرینکلین تو اچھا کام کر رہے نائی کیا گارنٹی ہے کہ میرے بھائی کو تو یہاں پر جلا دو گے اور پوری دنیا پر اپ سے ٹھیک ہو جائے گی کیا گارنٹی بتاؤ ارے میں دے رہا ہوں گارنٹی ہاں بالکل ہم دے رہے گارنٹی فرینکلین فرینکلین اپنا گستہ بند کر میرا دماغ خرامت کر میں بول رہا ہوں نہ تیرے کو یہاں پر پوری دنیا کو بچانے کا سوال ہے اگر دنیا کو بچانے کی بات آ دی تو میں اپنی جان بھی دے دوں گا تو تو کیا چیز ہے ارے بہت برا بارا تم لوگ کلت کر رہے ہو چاہو تو مجھے مار لو میرے بھائی کو چھوڑ دو نہیں یہاں پر دھرتی ماں نے صرف اور صرف تیرے اس سوٹ کی مانگ مانگی ہے ارے بھاپرے میرا بھائی all father god میں تجھے بچاؤں گا میں تجھے بچاؤں گا iam sorry تم سب دیکھنا تم سب دیکھنا یہاں پر کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا اس دھرتی کو کوئی ٹھیک کرے گا تو یا تو میں کروں گا یا میرا بھائی all father god ارے وہ تو مر گیا وہ کیسے ٹھیک کرے گا ڈونی سٹارک تو غلط کر رہا ہے اب چل فرینکلین نکل یہاں سے لیکن بلیک فرینکلین ہم نے تو بلی بھی دے دیا دھرتی ٹھیک کیوں نہیں ہوئی ارے ایک ساتھ تھوڑی ٹھیک ہوگی بھائی بگڑی بھی ایک ساتھ کونسی تھی کم سے کم 3-4 دن تو لگیں گے بات تو تو صحیح کہہ رہا ہے چلو دوستو چلو گھر چلتے ہیں اور جا کر انتظار کرتے ہیں دھرتی کے ٹھیک ہونے کا ہماری دھرتی ماں ہم سے خوش ہو جائے گی کیونکہ ہم نے All Father God کی بلی جو دے دی ہے دوستو مجھے پورا یقین ہے یہ Black Franklin جرور چھل کر رہا ہے سب کے ساتھ یہ اتنا چھا نہیں ہو سکتا کہ دھرتی کی پرواہ کرے میں نے اپنا کام کر دیا ہے میرے بوس اب جل سے جل مجھے یہاں پر میرا گفت دے دیجئے میں نے Franklin کے All Father God کو آپ کے پاس دیا ہے بہت بہیا میرے بچے یہ لے تیرا گفت اور جا کر مالا مال بن جا لیکن اس کا کیا جب دھرتی ٹھیک نہیں ہوگی ارے بھاڑ میں جائیں دھرتی والے مجھے حسے کیا میں یہاں پر گرمی میں آرام سے سروائب کر لوں گا ایرا مطلب اس ٹھنڈ میں کیونکہ میں بننے والا ہوں All Father Fire God کیا یہ Black Franklin خود تو یہاں پر All Father Fire God بن جائے گا اور پوری دنیا کو برپ میں جمنے دے گا کس نے میرے بھائی کو مروایا مجھے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے ان سارے سوالوں کے جواب چاہیے اور اس کے بوسنے سے کون سی گندی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک Fire God بن سکتا ہے یہ سب کیا پوسیبل ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ارہ واہ ٹونی سٹاک ایک کچھ جادو یہ وزکار میرے سامنے ہے بھائیز یہ لیٹرلی میں Black Franklin سوٹ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اب چلو آگے ان کو شوٹ کرنے والا یہ ان کو شوٹ کیوں کر رہا ہے مجھے اس کو روکنا ہوگا یہ تو تباہ ایک منٹ وہ سوٹ گایا بھوکے 50 ملین ڈال میں بن گیا اس کو بھی کرتا ہوں پورے 100 ملین ہوگے اوہ بھائی اس سے تو زیادہ پیسے ملنے چاہیے بڑا بھائی کیا بات ہے پورے ڈیڑھو سو ملین ملے اس سے اس کے پاس گایز کل ملا گئے 250 ملین ڈال آ چکے ہیں یہ All Father Fire God کی سوٹ شاپ پر چلا گیا ہے اور یہ 200 ملین ڈال میں 200 ملین ڈال میں ایک منٹ یہ کیسے پاسیبل ہے 3 headed All Father Fire God کی اس کو سوٹ ملیا اب پوری دنیا جم جائے سڑ جائے مجھے ورکنی پڑتا میں بن چکا ہوں Fire God میں آرام سے یہاں سروائب کر لوں گا اور ایک نئی دنیا بساؤں گا اس کا راجہ اور God بنوں گا نائے مجھے اس کی ایک گن چاہیے اور اس کا سمارٹ ٹیبلٹ بھی جس کے استعمال سے میں یہاں پر God بنوں گا اپنے بھائی All Father God کو بچاؤں گا اور اس دنیا کو اس شراب سے ہٹواں گا گائز مجھے Black Franklin کا چہرہ سب کے سامنے لانا ہوگا اور انجرز کوئی بتانا ہوگا کہ یہ دھوکے واج ہے اس نے سب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے آرہی دوستو میں کام کرتے ہیں اب جل سے یہاں پر گن لیتے ہیں اور اس ماں ٹیبلٹ کو لے کے بھگتے ہیں میرے بھائی All Father God میں تیرے پاس آ رہا ہوں میری گنگاہ لے کر جا رہا ہے فرانکلن رکھ تیرے کو بتاتا ہو یہ لے بھائی در کو مار دوں گا میں تیرے کوئی پیسو میں کر لوں گا آرہی نہیں گائز یہ پیسو میں گنورٹ نہیں ہو رہا ہے آبے کیلے تو میرے کو پیسو میں گنورٹ کر گیا یہ لے میں گوڈ ہوں گا ایک نائک دن دیکھ لینا میں تیرے سوٹ کو پیسو میں گنورٹ کر کے رہا ہوں گا آرہ جلا دیا مجھے چپ چپ گندے جا ورنہ مار دوں گا نائی نہ تمہیں مرنے والا ہوں اور نہ ہی تجھے گند دینے والا ہوں رک جا رک جا فرانکلن ارے بھاپرے کہیں پیسو میں دوستو یہ وہی آگیا چاہاں پر میرے بھائی All Father God کا انسا بھی نے چلایا تھا مجھے چل سے چلی ساکھ ہیں یہ آگ خود اٹ گئی ہاتھ نہیں تھنڈ ہونے کی وجہ سے آگ زیادہ تک نہیں پائی آئیڈیا گائز میں ڈریل مشین کا استعمال کر کے اپنے بھائی All Father God کو اس زمین کے اندر سے دھرتی کے اندر سے باہر نکال لوں گا میرے بھائی ریکلن میرے بھائی تو نے مجھے بچا لیا ابھی ہم نے ایک سے بچے ہوئے نہیں ہے میرے بھائی ہمیں پوری دنیا کو پتا نہ ہوگا پلیک فرانکلن کا کوئی بوس ہے جو تجھے مارنا چاہتا ہے پتا نہیں وہ تجھے کیوں مارنا چاہتا ہے لیکن ہاں ایک اچھی چیز ہو گئی ہے یہاں پر مجھے پتا چل گیا ہے ہمیں بڑا کیسے ہونا ہے وہ کیسے سب سے پہلے میں تیرا ہوشٹ بن جاتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں یہ ہے ہرے واہ فرانکلن ہم تو ایک ہو گئے بلکل سائی کا اب یہاں پر کوئی دیئے چورٹ پہنچائے گا تو میں پہنچانے نہیں دوں گا کیونکہ اب میں ترے ساتھ ہوں میرے بھائی اور باقی یہ گن تجھے دکھ رہی ہے اس سے کیا ہوتا ہے فرانکلن چل تجھے دکھاتا ہوں میرے کو کیوں مار رہے ہو اب بڑا بیسے بھی تو ٹھنڈ سے جم کر مار جائے گا جتنا پائسہ ہم کو دے اچھا پیسے لوگ ہیں یہ لو پیسے آرہ کیا کار دیا یہ میرے دوس کے ساتھ آرہ مار دیا واہ فرانکلن یہ تو بہت عدبوت تھا یہ بلک فرانکلن کی گنتی میرے بکے صداق شکرہ اور جیو پھولو پھلو تھانکیو سو مچ انکل جی چلو گائز جلدی چلتے ہیں اور یہاں پر ایک بڑ ہاں یاد نہیں اس کے ٹیبرٹ میں تالہ لگا ہوا ہے گائز آپ پلیز لائک بٹن دبا دو اور چینل سبسکرائب کر دو واہ اوپر لکھ رہا ہے All Father God suit shop اس سے کیا ہوتا ہے فرانکلن وہ تو مجھے بھی نہیں پتا خیر کام کرتے ہیں بائنہوں پر کلک کرتے ہیں پھر پتا چلے گا اوہ مائی گاڈ کوئس ایک بگ ہیڈ والا میرے پاس All Father God کا سوٹ آگیا ہے آرے واہ فرانکلن ہم تو لمبی لمبی جمپ لگا پا رہے ہیں ہمارا سائز پہلے سے دو گناہ زیادہ بڑھ گیا ہے سوچ جب اس دنیا کا سب سے مہنگا سوٹ خردنیں گے بھائی تو ہم کتے بڑے All Father God بنیں گے یہ بات تو تو سہی کی رہے وہ کیا ہو رہا ہے بات آنی وہاں پر تو سب کے ساب Avengers کریں اصل میں دنیا والے Avengers سے کیا سوال پوچھ رہے ہیں مجھے یہاں پر جاننا پڑے گا آرے گائز پلیز پینک مت ہوئیے ہمیں بھی یہی جاننا ہے کہ ابھی تک تھنڈ گئی کیسے نہیں ہے ایرہ کو بھی یہی جاننا ہے برتی کی برف گئی کیوں نہیں آوڈین کیسا مجھے لگتا ہے درتی ماں گا کچھ اور چاہیے آرے کیا چاہیے ہلک کا برگر نہ مانگ لے بس درتی ماں آرے یار تم لوگ ہمارا اللو بنا رہے ہو کیا ہماری پوری دنیا یہاں پر برف میں جمتی جا رہی ہے تم لوگوں نے اللو بنایا کیا نہیں دوستو اللو نہیں بنایا پلیز ہمیں سمیں دو کائز دیکھا یہاں پر کوئی درتی کی برف گائب نہیں ہو رہی ہے وہ بلیک فرینکلن نے سب کا اللو بنایا ہے اس بلیک فرینکلن کو میں چھوڑوں گا نہیں جلدی سے جلدی ہم کسی بھی ورلڈ میں ٹرینکلن آئی ڈیا گائز کیوں نہ یہاں پر میں اس ورلڈ میں جاؤں پر بلیک فرینکلن کا بوس رہتا ہے یہ آئی ڈیا صحیح ہے اسے میں پتا چل جائے گا کہ بلیک فرینکلن کا بوس کون ہے اور کس نے یہاں پر میرے بھائی آل فادر گوڈ کو مارنے کی ساجہ سے بلکل صحیح مار اس کو آرہ آرہ کر کے ٹرائی کرتے ہیں مجھے بلیک فرینکلن کے بوس کے پاس پہنچا دے یہ کیا میں نے کہا بلیک فرینکلن کے بوس کے پاس پہنچا دے تو اس نے تو مجھ سن کے ورلڈ میں بھیج دیا گوئیس یہاں پورا پورا ورلڈ سورج کی گرمی سے بھرا ہوا ہے بھائی فرینکلن کہیں یہ سن گوڈی تو اس بلیک فرینکلن کا بوس نہیں اورے ہاں ہو سکتا ہے دردی بہت ہی جلدی میرے خوبصورت ورلڈ کی طرح ہو جائے گی پہلے اس میں برف سے لوگ جمیں گے اس کے بعد میں وہاں پر لاوہ سنامیاں لگا دوں گا اور اس کے بعد پوری دنیا میری ہوگی گوئیس اس کا مطلب سن گوڈ کا یہ سورجال تھا اس نے بلیک فرینکلن سے کام کروائے اور میرے بھائی کو مروایا اب تو آل فادر گوڈ بھی مر چکا ہے مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے میں زندہ ہوں سمجھا تُو ایک منٹ یہ کس کی آواز آئی ایک منٹ دوستو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اگر اس سن گوڈ کو ہرانا ہے اور اپنی دھرتی کی ٹھنڈ کو ہٹانا ہے تو مجھے سن گوڈ کا ایلیمنٹل ایک چاہیے جو کی اس کے ہیٹ کے اندر ہے ارہ کون ہے بتاتا کیوں نہیں ہے کوئی کوئی شاہد اس نے میری آواز سن لیا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے سب سے پہلے ہم سن گوڈ پر نیچے سے اٹیک کریں گے اس کو نیچے گرا کر اس کا ایلیمنٹل ایک لے کے اپنی دھرتی یہ کیا ہو گیا میری دنیا میں آئے گا مجھے چیلنج کرنے کیڑے میں کیڑا نہیں ہوں میں All Father God ہوں اب ہے خود کی حالت دیکھ تُو نے بہت گلت کیا سن گوڈ میں تجھے بلکل معاف نہیں کروں گا All Father God اب تیرا وہ جمانہ گیا جب تُو دس سر کا ہوا کرتا تھا ابھی تو تیرا ایک چھوٹا سا ہیڈ ہے Franklin ہم اس کی بینڈ بجائیں گے تم میری بینڈ بجاؤ گے اتنی ہمت تمہاری میں تمہیں برباد کر دوں گا میں پوری دنیا کے سامنے تیرا اور تیرے اس چیلے Black Franklin کا سچ لاغے رہوں گا سمجھا اور دھرتی کو بچاؤں گا بھی سنا نہیں دھرتی ماں کیا چاہتی ہے آرد تمہاری موت چاہتی ہے نائی وہ سب تُو تھا تیری آواز اور اس دھرتی میں سے نکلنے والی آواز سیم ہے سمجھا دوں کائز اگر آپ میری پاس سے سہمت ہیں تو کومیٹ میں پلیس یس لیکو یہ مجھے ہرا نہیں سکتا مجھے کچھ ناکس تو کرنا ہوگا اے رے رے Franklin ہم اس کو کیسے رہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے دوستو یہاں پر سن ورلڈ میں کوئی نہ کوئی تو ایسا لوپ ہو لگا جہاں پر سن گوٹ کی کمزوری ہوگی ایک منٹ دوستو ارث کے اس والے ایریا پر دیکھئے یہاں تھند ہے لٹرلی میں یار یہ سن ورلڈ بھی لٹرلی میں ہماری دھرتی جیسے ہے آئیڈیا گائز ایک کام کرتے ہیں یہاں پر اس سن گوٹ کو گسہ دلاتے ہیں اور اپنے پیچھے لے جاتے ہیں پانی کے پاس جہاں سمبندر میں بہت زیادہ تھند ہے سن گوٹ کی شکتیاں وہاں کم ہو جائیں گی آرہ یہ کھا مجھے ہی مارتا ہے میرے ہی ہتھیاروں سے رک جا آجا ہمت تو پکڑ مجھے وہاں فرینکلین تو تو جینیس ہے آل رائٹ گائز یہاں پر دیکھیں موسم میں ایک تم تھند ہے آرہ رہے پانی میں بہت تھند ہے ایسا لگتا ہے جیسے میں دھرتی کے بلکل کلوز ہوں آہی تو نے مجھے فسایا ہے میں آسے بار کیوں نہیں نکل پا رہا ہوں کیونکہ یہ والا ایریا بہت ہی تھند ہے بچوں آل رائٹ دوستو اب یہاں پر ایک کام کرتے ہیں جلدی سے سن گوٹ کا ایلیمنٹل ایک لے کے چلتے ہیں اپنی پیاری دھرتی پر اور وہاں کی تھند کو لٹرلی میں بھنگا دیتے ہیں جسے کہ ہماری پوری دنیا آزاد ہو جائے گی اور یہاں پر سب میرا اور میرے بھائی آل فادر گوٹ کا شکریہ دا کریں گے اس کے بات دوستو میں اوینجرز کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور ساتھ ساتموس بلیک فرینکلن کو بھی نہیں انہوں نے میرے دوست کو مارا ہے فرینکلن میں زندہ ہوں میرا مطلب ماننہ ہی کوشی کی تھی آل رائٹ گائز میں اپنی دھرتی میں آ گیا ہوں دیکھے کہ کتنی تھند ہے اصل میں سن گوٹ بھی آس پاس یہ اس لیے وہ یہاں پر اپنی شکتیاں کام خوش رہیں گے اور بس یہاں پر پوری دنیا بھی کچھ رہے گی چلو گائز جلدی چلتے ہیں اور دنیا والے کو پتاتے ہیں میں نے اور میرے بھائی آل فادر گوٹ نے کیا کیا ہے آرے واہ واہ ترتی فرزہ ٹھیک ہوگی اب تو ڈیلی چوریا کروں گا اچھا یہاں پر گاؤں بسانی لٹے رہے پہلے آگے چوری کرے گا تو یہ یہ لے آل رائٹ گائز میں نے اس گولڈن ریوینجر حل کو دس ملین ڈاور میں لٹرلی میں کنورٹ کر لیا چلو گائز چیک کرتے ہیں ویب سائٹ پہ آل فادر گوٹ کا سوٹ کتنے آہ یار اگلا سوٹ تو چالیس ملین ڈاور ہے میرے پاس تو بہت ہی کام پیسے ہیں آرے نائی یار چلو گائز ایک کام کرتے ہیں ہم دنیا والے کو جب یہ چیز بتائیں گے ہلو دوستو میرے پاس مجھے ٹی وی دیکھنے تو ٹی وی؟ لیکن کیوں ایرے بہت ہی کھٹرناک نیوز آ رہی ہے سنو سنو یہاں پہ ٹی وی دیکھو اچھے سے کیا نیوز آ رہی ہے یار آج کی تاجے کور بریکنگ نیوز بلیک فرنکلن بنا فائر گوڈ اور اس نے پوری دھردی ٹھینڈ کو فر شر چر کر دیا یہاں پہ آنجرز بھی صدمی میں کہ یہ کیسے پوسیبل ہے لیکن آج سے ہمارا پیارا گوڈ بلیک فرنکلن ہے جو کی یہ جھوٹ ہے یہ سب جھوٹ ہے میں نے اور آل فادر گوڈ نے ملکے پوری دھنیا کی دھرد کو بھگایا ہے ہم نے سن گوڈ کر رہا ہے ابے ہوئے تیری حالت تو دیکھ کتنے بڑے مو کا ہے تو بھائی ہی 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 ارے بلکل عجیب ہے بھائی یہ ہاں بھائی بھائی بول رہا ہوں ابے مارو اس کو یہ جھوٹ بول رہا ہے ارے میں سچ بول رہا ہوں کہ اس گومینڈ میں پلیس یہ سلی کو ان کو بتاو تو آئی سے نہیں مانے آئی لے ہمارے گوڈ کو جھوٹا بولتا ہے فریک فرنکلن ہمارا گوڈ ہے نہیں آر تم اتنے اندویسواس میں کیسے فزرے ہو پلیس میری بات مانے ہو فرنکلن یہ لوگ نہیں مانے گی یہ سب لوگ اندے ہو گئے بلک فرنکلن ان کو اندہ کر دیا ہے پہلے ہمیں بلک فرنکلن کا سچ بھال لانا ہوگا گوڑ اس بلک فرنکلن کو دیکھو وہ آ گیا فرنکلن اس نے آل فادر گوڈ کو واپس سے بچا لیا جو بلیدان ہم نے دیا تھا وہ ویرت ہو گیا اب واپس سے دھرتی مرے گی ہم آنچان نہ ہونے دیں گے اب مارو اس کو اے اس کو مارو آل فادر گوڈ کو بھائی آل فادر گوڈ کا منہ ضروری ہے منہ دھرتی مر جائے گی یہ سب جھوٹ ہے ارے واپرے مجھے آسے پھاگنا ہوگا پکڑو دوست دوست کو ہی 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 فرنکلن تو بچے گا نہیں بلک فرنکلن مہتو جائے چھوڑو گا نہیں آرے ہم برباد ہو گئے ہلک بھی برباد ہو گیا ہے ارے میں کیا کروں میرے سے یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے ایک منٹ تم لوگ یہاں پر کیوں رہے ہو آگھرکار میری بربادی ملکے تمہیں چین مل گیا نا فرنکلن پلیز ہمیں ماف کر دے ہمیں سب پتا چل گیا یہ ساری چالو سن گوڈ اور بلیک فرنکلن کی تھی اور دیکھ اب سن گوڈ نے ہمارے گھر پہ کبجا کر لیا ہے وات گھر پہ کبجا لیکن کیوں فرنکلن تو نے غلط کیا اب دیکھ تیرے جو یہ دوست ہیں وہ مرنے والے ہیں میں ان سب کو برباد کر دوں گا پلیز ہمیں فرنکلن پچا لے اس سن گوڈ کے کیر سے وات کوئی سن گوڈ یہی آ گیا تو نے کیا سوچا میں ہار جاؤں گا یہ تو ابھی شروعات ہے انت کی دھرتی کو میں پوری طرح سے سورت سے بھی زیادہ گرم بنا دوں گا نہیں میں آسانی ہونے دوں گا ڈونشٹاک تجھے میری مدد کرنی ہوگی اس طرح کی مدد بتا میرے بھائی ہمیں بہت سارے پیسے چاہیے مطلب بہت سارے جس سے ہم یہاں پر ایک بڑی آسا Allfather God کا سورت کرید بھائیں کیا پیسہ سے کون Allfather God بن چاہتا ہے کیسی باتیں کر رہا ہے بس تو پیسے دینا ہمیں دا کی سوال پات میں پوچھئے ٹھیک ہے بھائی جتنے پیسے ہیں لے یہ یہ دے دیے میں تجھے All right guys Tony Stark نے مجھے 40 ملین ڈور دے دی ہے مطلب 30 دے دی ہے اس میں سے 10 میرے ہی تھے All right guys یہ کام کرتے ہیں جلدی سے چھپکے یہاں پر نکالتے ہیں اپنی ویب سائٹ آرے واہ فرنکلن یہاں پر سیکنڈ والا سوٹ 40 ملین ڈور میں مل رہا ہے ہمیں کیا بات ہے فائنیلی اب اس سن گارڈ کی شامت کھرا دوں ہمیں یہ 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 کیا میں نے بھائی All right دوستو یہاں پر دیکھئے اب یہ سن گارڈ مجھ سے پچھنے نہیں والا ہے آرے واہ فرنکلن بھائی ہم تو یہاں پر long neck all father گارڈ بن گے یہ کیا cartoon من گیا تو اب یہ cartoon تیری band بجانے والا ہے یہ لے آرہ نہیں میں تجھے چھوڑوں گا یہ لے میں تجھے قتم کر دوں گا آہ 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 میں گارڈ ہوں تو میرا کچھ نہیں کر سکتا تو گارڈ بننے کے لائک نہیں ہے All right guys اپنے ورلڈ میں لے کے جاؤں گا وہاں جا کے بسم کر دوں گا نائی کیسے کیا sun god نے مجھے اپنے ورلڈ میں ٹیلیپورٹ کر دیا یہاں بہت گرمی ہے اے فرنکلن اب تو ہم مرنا تے ہمارا نائی 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 یہ کیا ہو رہا ہے میرے چار طرف آ گیا گیا سوچ اپنی فیملی کا فرنکلن ابھی بھی ہار مال لے وانا تیری فیملی بھی ایسے چلے گی کیا تُو نے میری فیملی بیچ میں لائی بہت بڑی گلتی کر دی اب میں تیرے ورلڈ کو کھا جاؤں گا یہ کیا کر دیا تُو نے میرا سورج کہاں گیا اب تیرا سورج اور تُو تیری بین مجھنے والی ہے sun god یہاں پر میں بنوں گا all father god اور پوری دنیا کو میں سمالوں گا تم جیسے god کی ہماری دنیا کو بلکل صرف تنہی ہے لال جی کہیں گا میری درتی برباد ہو رہی ہے اور میری درتی آباد ہوگی تیرے جیسے کے مرنے پہ اس کے بعد ہم بلک فرانکلین کا سجوی دنیا والوں کے سامنے لائیں گے پوری دنیا کو اس نے اندھا کر رکھا ہے اور گائز میرا فرض ہے یہاں پر میں اپنے بھائی all father god اور روینجرز کو بچاؤں اور سنچین پرنچین چوب کو بھی فرانکلین گلتی کر رہا ہے تو ارہ مجھے چھوٹا سا کر دیا آل رائٹ گائز میں نے سن گوڈ کے سب سے بڑے سوٹ کو پیسوں میں کر لیا اور یہاں پر دیکھیں سن گوڈ کتنا کیوٹ لگ رہا ہے چھوٹا سا آرہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں میں موہ دکھانے لائک بھی نہیں بچہ میں برباد ہو گیا میں واپس آنگا فرانکلین میں واپس آنگا کیا بات ہے فرانکلین ہم نے تو کمال کر دیا چل میرے بھائی اب جلدی چلتے ہیں یہاں سے اور گائز جا کے بڑی آسا ایک اور آل فادر گوڈ کا سوٹ خریدیں گے آل رائٹ دوستو میں نے اپنی ویب سائٹ کھولی ہے چلو آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ تھرڈ والا سوٹ ہے پتہ نہیں وہ کس طرح کا ہے ایک آم کرتے ہیں اس کو کھول کر دیکھیں اوہ مائی گوڈ یہ تو خونس والا سوٹ ہے وہاں فرنکلین جلدی بھائے گر آرے وہاں میں نے سوچا لیندہ کمیتہ پڑا ہو جاؤں گا آل موسٹ میرا سائز وینڈ مل جتنا ہو گیا گائز وینڈ مل تو بیلڈنگ سے بھی ایک دکھونا زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور گائز میرے گاف سامنے گاڑیاں کلو ہونا لگ رہی ہیں لٹرلی میں چلو وہ وینجرز کے پاس چلتے ہیں اور جا کر بتاتے ہیں کہ بلیک فرنکلین کو ہمیں حرانا ہوگا اس کی بیٹ میں جانی ہوگی جس سے کہ ہماری دنیا پوری طرح سے سیف ہو جائے بلکل صحیح کہتو نہیں ہے فرنکلین چل دی چلتے ہیں آج ہمیں بچائو فرنکلین بھائیا آج ہمیں بچائے ہو یہ کیا ایک منٹ یہ تو سنچن مینچن کی واج ہے واہ وال ساپ ڈال بھائی اہی فیکی بھائیے کہیں ہمیں کو ہی بچائے ہو اوینجرز کا ہی کنر یہ باب تو مجھے بھی سمجھ نہیں آرہی سنچن پنچن چوب جال میں بند ہو کے کیا کر رہے اور آوینجرز کہاں پر ہے ہی 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 فرنکلین آخر کار تو آ ہی گیا دیکھ تیری فیملی کا میں نے کیا حل کر رکھا ہے آوینجرز کو تو میں نے پہلی ہی مار دیا اب تیری فیملی مارے گی نائی تو جھوٹ بول رہے تو یہاں پر جھوٹ بول رہے سمجھا پوری دنیا کو بتاتے یہ سب تیری ساجستی تُو نے ہماری دنیا کو فسایا میں تجھے چاند سے مار دوں گا ابے او میں کوئی کھلونا نہیں جو کھیل کے توڑ دے گا مجھے رک تجھے بتاتا ہوں میں کہ میں فائر گوڈ ہوں فائر گوڈ میرے بھائی فرنکلین بے وکوفی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم اس کو نہیں ہرا پائیں گے لیکن میرے پاس کوئی اور چوئیس نہیں ہے اس نے میری فیملی کو چپ چاپ یہاں پر ہتیا کر لے اپنی آتما ہتیا سمجھا میں پوری دنیا سے بول دوں گا بلیک فرنکلین یہاں پر مہار ہے اور فرنکلین چور ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا میں بھاگوں گا نہیں ڈر کے فرنکلین بہیا ہے بچا ہے میرے دوستو میں تم سب کو بچاؤں گا فلال میں آسے جا رہا ہوں بھاگ گیا بس دل انسان کہیں کہیں میں انسان نہیں ہوں میں گوڈ ہوں فرنکلین اب ہم کیا کریں گے ہم کسی بھی حالت میں اپنی ہاں ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے مارو دوستو مارو آوینجرز کو ہی 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 مارو مارو سب کو مارو ایک منٹ یہاں پر یہ سب کے سب جائنٹ ڈیویلز یہ کیا کر رہے ہیں ہمیں بچاؤں ہمیں بچاؤں ہاں آوینجرز زندہ ہے گائز اس بلیک فرنکلین نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا لیکن یہ آرک ایسی زندہ ہے یہ تم مرنے کی حالت سے بھی زیادہ بتر میں اوڈین کی اسم اوڈین کی اسم اوڈین چاہو ہمیں مار دو لیکن ٹرچر مت کرو ہی 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 اوڈین مارو 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 مجھا رہا ہے بھائی مارو مارو بہت ہی مجھا رہا ہے اوڈا بلکل بھائیا مارو مارو بہت مجھا رہا ہے گائز میں ان سبھی کوئی چھوڑوں گا نہیں تمہاری باتا سے اب دھرتی سیف ہوگی تم لوگوں کی وجہ سے دھرتی پر خطر ہے اور اوڈین جرز کی وجہ سے دھرتی سیف سمجھے میں ان کو بھی بتاتا ہوں اوڈین کون آگیا بھائی اب اس کو بھی مارو اچھا یہ لے اوراں نہیں اوڈا بھائی مارو مارو ارے مجھا بات بھائی ہمیں تو بچہ ہو فائنلی گائز میں نے یہاں پر ان ڈیولز کی اچھی کسی بینڈ بچا ڈالی کیا بات ہے ہمارا فرنکلن آگیا واہ فرنکلن یہاں پر تُو نے اس کی اچھی کسی بینڈ بجائی ہم تونوں نے ملکے میرے بھائی ہم تونوں نے رگلا نمبر گائز بلیک فرنکلن کا ہوگا جب وہ پوری دنیا کو بتائے گا کہ کیسے اس نے ہماری دنیا کو دھوکا دیا ہے واہ فرنکلن واہ میرے بھائی فرنکلن تُو نے کمال کر دیا ہے اچھے فرنکلن تُو تو مان ہے تُو تو لٹرلی میں اس دنیا کی آن بان شان ہے بچے فرنکلن تُو چندہ مات کر میرے سے جتنا کی پیسہ ہوتنا لے دے جا فرنکلن اپنی فیملی کو بچا اور بلیک فرنکلن کی بینڈ بجائی ڈال پوری دنیا کو دکھا دے کہ یہاں پر دنیا کا کابل گوڑ بننے کے تُو ہی لائک ہے بلکل صحیح کا ڈونی شاک thank you so much ارے واہ فرنکلن یہاں پر تو تُو نے سب کو impress کر لیا بھائی ہم نے کر لیا یہاں پر ہم ساتھ میں ملکے کر رہے ہیں all right دوستو اب یہاں پر دیکھئے ڈیلڑ سو ملین ڈو کا ایک سوٹ ہے جس کو میں اور میرا بھائی all father god ملکے خریدنے والے ہیں کیا بات ہے فرنکلن ارے یہ تو real all father god جیسے لگتا ہے ہاں ارے ہاں یار اور یہ بڑا ہے نا پچھلے والے سے بلکل صحیح کا چلیح اب جلدی چلتے ہیں اور fire god کو اس کی اوقات دکھاتے ہیں all right guys میرے پاس ایک دم خطرناک ultimate level کی powers اور energy آ چکی ہیں اب میں اگر لگاتار ایک سال بھی battle کروں تو تھکنے نہیں والا ہوں اس کا مطلب black franklin کی تو شامت آ چکی ہے بلکل صحیح آپ پوری سپیڈ میں چلتے ہیں ہی 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 ارے کیا بند کر آیا ہے یہ تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا یہ وہاں franklin بھائیہ تو all father god جیسے دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے دوستو دیکھئے میں یہاں پر fire god کی بند بجا رہا ہوں میرے کو کچھ نہیں ہونے والا ایک منٹ آئی اتنی گرمی کہاں سے آئی تجھ میں all right guys ہم نے یہاں پر black franklin کے fire god سوٹ کو رہا دیا ارے بچے تنہیں کمال کر دیا Hulk بہت خوش ہوا اوکے دوستو یہ یہ خیشہ میسے جائے ارے باپرے franklin بھائیہ دنیا والے آپ سے خوش ہوئے دیکھئے انہوں نے آپ اتنے سارے پیسے دیئے what کیا بات ہے guys پوری دنیا کو دیکھا جب پتا چلا کہ ان کا فرنگی کیسا ہے تو انہوں نے اتنے سارے پیسے دیئے all right دوستو اب تو 400 ملین میں میرا بھائی خطرناک five headed oh my god ایک بار دیکھئے ری با فرنکلن ہم تو five headed giant all father god بن چکے کیا بات ہے guys ایک سمیہ جب ہم ten headed all father god بنے گے لیکن guys اس کے لئے آپ کو کومنٹ میں پاتو لکھا ای ہی بھت مچائے گا بلکل دوستو جلدی سے کومنٹ پاتو لکھ دو اور ہا دوستو اسکرین پر جب بیڈیو دکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو بہت مچائے گا تھانکیو سو مچ ہی